مہنگائی کے طفان کو روکنے کے لیے ہمیں اب عمامی ریلہ لے کر جانا ہوا اور اسلام آباد میں اس کو خس و خاشا کی طرح بہان آگا سولانا فضل الرحمن صاحب لیڈ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو دفن کرنے کے لیے اس چھوٹی اور قرپت حکومت کو سیاستی طور پر دفن کرنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کو مندور ہوگا تو یہ ہو کے رہے گا پی ڈی ایم کا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان شہباز شریف کہتے ہیں کہ مہنگائی کا طفان روکنے کے لیے اب عمامی ریلہ کو اسلام آباد لے کر جانا ہوگا مولانا فضل الرحمن تلاوت اقلاع میں پا کرتے ہوئے کافلے کی قیادت کریں گے پی ڈی ایم اس قرپت حکومت کو دفن کرنے کے لیے جائے گی اور یہ ہو کر رہے گا عمران خان نے آجی دن رات جھوٹ بولتا ہے پی ڈی ایم کو موقع ملا تو مہنگائی ختم اور ملک کو فلاحی ریاست بنائیں گے منزل کی طرف سفر کو روکا ہے نہ روکیں گے محرم کا مہینہ یہی بتاتا ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی مولانا فضل الرحمن کا کراچی میں پی ڈی ایم کے جلسے سے خیطہ بولے گرمی رمضان اور کرونا کے وجہ سے جلسوں کا تسلسل متاثر ہوا تھا جالی حکمرانوں نے تین سال میں پاکستان اور قوم کو غیر محفوظ بنا دیا ملک کو پیچھے دھکیل دیا گیا ایسی صورتحال پر خاموش تماشائی نہیں رہ سکتے پی ڈی ایم عوام کو جلد خوش قبری سنائے گی یافتاب شیر پاؤ کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے قائدین کا فرض ہے کہ سندھ کے عوام کے حقوق کی آواز اٹھائیں تحریک انصاف کے حکمران آج اگر عوام میں آئیں تو وہ انہیں جوتے ماریں گے عویس نورانی بولے ملتا میں بیٹھا وزیر خارجہ یہودوں نسارہ کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے غفور حیدری نے مزید کہا وفاق نے سندھ کے ساتھ زیادتیاں کی سندھ حکومت غریبوں اور مسلوموں کے مسائل پر توجہ دے پی ڈی ایم نے دھوکا دیا پی پلس پارٹی کے لیے اپنے جیالے ہی کافی ہیں دلاول بھٹو کا کہنا ہے اپنے پیروں پر کھرے ہو کر اپنی سیاست کریں گے ان سارے غیر جمہوری قوتوں کو بھگائیں گے چیئرمن پی پلس پارٹی کا عوام کے حقوق کے لیے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان مزید بولے خان صاحب نے عوام کو مہنگائی کے عذاب میں ڈبو دیا عوام کی تباہی پر تین سالہ اقتدار کا جشن منا رہے ہیں پی ڈی ایم نے صرف شو کیا کوئی پاور نہیں تھی فباد چودی کا تبصرہ کہا ایسی نائہل اپوزیشن تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملتی یہ آئندہ سات سال بھی احتجاجی بینرز اٹھا کر گزار آ کریں گے پی ڈی ایم کا کراچی جلسہ دراصل پیپلز پارٹی کے خلاف تھا فروخ حبیب نے کہا کہ باریاں لگانے والی جماعتوں نے کرپشن کے سوا کچھ نہیں کیا عوام کا خیال ہوتا تو اپنے ادبار میں کرپشن کے بجائے خدمت کرتے جہاں تعلیمی سرگرمیاں اور کاروبار موطر ہے وہاں جلسے کی اجازت کیسے دے دی گئی گورنر سندھ امران اسماعیل کی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی پتند کی بولیں چوچو کے مربعے میں پہلے پیپلز پارٹی بھی شامل تھی آج باہر ہے ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں لیکن جلسے کی اجازت بھی دے رہے ہیں شہباز شریف نے کراچی آ کر مگرمچ کے آنسو بہائے جب ان کی حکومت تھی تب انہوں نے کیا کیا افغانستان کی صورتحال عسکری قیادت آج ارکان پارلیمنٹ کو بریفنگ دے گی پارلیمنٹ کی دفاعی کمیٹیوں اور کشمیر کمیٹی کے ارکان صبح ساڑھے نو بجے جی ایچ پیو پہنچیں گے بریفنگ کی دخواست دفاعی کمیٹیوں نے کی ذرائق کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر باجوا سے بھی کمیٹیوں کے ارکان کی ملاقات ہوگی افغانستان کے لیے لیبرل ویدہ پولیسی پر اپوزیشن کا اظہار تشریف احسن اقبال کہتے ہیں کہ مہاجرین کی آمد مزید بہران کا سبب بنے گی رضا ربانی کہتے ہیں کہ اہم معاملے پر پارلیمنٹ کو آگاہ نہیں کیا گیا سراج الحق بولے کہ بلیک وارٹر کے لوگوں کو لانے کی اجازت کس نے دی مشرف نے جو غلطی کی آج حکومت پھر وہی غلطی کر رہی ہے بھارت افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے گلبدین حکمت یارکہ بھارت کو احمد مسعود گروپ کی ہمایت سے باز رہنے کا انتباہ افغانستان میں ایسی حکومت ہونی چاہے جو عالمی برادری کو منظور ہو افغان عوام اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں کوئی گروپ تن تنہا مسئلہ حل نہیں کر سکتا کراچی سمیت سندھ بھر میں سکول آج سے کھل رہے ہیں سندھ حکومت کا نوی تابعوی جماعت کے طلبہ کی کرونا ویکسینیشن پر خور طریقے کار پر فیصلے کے لیے اجلاس آج چلت کراچی اور ہیدراباد میں تجارتی سرگرمیاں رات آٹھ بجے تک محدود کراچی میں کاروبار جمعے اور اتوار ہیدراباد میں جمعے اور ہفتے کو بند رہے گا صوبے کی دیگر اجلا میں رات دس بجے تک کاروبار کی اجازت سندھ حکومت نے کرونا ایس او پیس سے متعلق نیا حکم نامہ جاری کر دیا شہباز شریف کراچی کے مسائل کا ذکر کر کے آپ دیدہ ن اے دو سو انچاس میں پارٹی عہدداروں سے ملاقات بولے کراچی والوں کی مشکلات دیکھ کر دل روتا ہے نواز شریف کی قیادت میں موقع ملا تو کراچی کی قسمت بدل دیں گے نولی کے صدر سندھ میں پارٹی میں اختلافات ختم کروانے میں کامیا مفتا اسماعیل کو منا لیا مفتا اسماعیل نے گروہ بندی کے ذمہ دار افراد کی شکایت کی متحدہ عرب امارات نے تمام قسم کے سیاحتی ویزے کھول دئیے عرب میڈیا کے مطابق درخواستیں آسے وسیول کی جائیں گی ویزا کے لیے وی ایچ او سے منظور شدہ کوئی سی بھی ویکسین لگوانے کی شرط فیصلے کا اطلاق ان ملکوں پر بھی ہوگا جن پر سفری پابندیاں ہیں ایسے ملکوں کے لوگوں کا یو اے ای آمد پر کرونا ٹیسٹ ہوگا جو بائیڈن اسرائیلی وزیر آزم سے ملاقات کے دوران سو گئے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائیڈر ویڈیو میں امریکی صدر سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ اسرائیلی وزیر آزم بات کر رہے ہیں اکثر اسرائیلی میڈیا بھی سو جاتا ہے جسے یہ تاریخی لمحہ نظر نہیں آیا اسرائیلی خاتون سیاستدان کا تنزیہ ٹویٹ کہاں بائیڈن کے سونے کا یہی مطلب ہے انہیں آپ کی کوئی فرما نہیں اور ٹوکیو پیراولمپکس میں پاکستان کے انیلا بیک ڈسک تھرو کے فانل راؤنڈ کے لی کوالیفائی نہ کر سکیں انیلا انیس آشاری آٹھ میٹر دور ڈسک پھینک کر اپدائی دس ایتلیٹس میں جگہ بنا سکیں موسیقی